ان کی تمنہ کوئی اور نہیں ان کی چاہت کوئی اور نہیں ان کی منشا کوئی اور نہیں ان کے دل میں ایک امم جانگی انہوں نے ایک اللہ کی دارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے مولا جو تُو ہم کو اولاد دے گا اس اولاد کو ہم دنیا کے معاملات میں نہ انجھا کر بلکہ جو تیرے نبی کا پیغام ہے جو اولیاء اللہ کا پیغام ہے اس پیغام پر ہم اس کو چلا کر اور سنتوں کو عام کرنے والا بنائیں گے تو ان کے دل میں ایک چاہت اٹھی انہوں نے دولت کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے شہرت کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے مال و ذر کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے زمین و جائدات کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے کھیت اور کھلیان کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے مکانات کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے شہرت کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ایک اپنے بچے کو انہوں نے اپنی انگست پکڑوا کر اور ایک مدرسے میں بیٹھال دیا اور کہا ہے استاد اب یہ میرا بچہ ہے یہ میرا لگتے جگر ہے یہ میرا نور این ہے میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا ہوں بس اتنا چاہتا ہوں میں نے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے اب اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرا کر اسے عالف اور باہ اسے ابتداء کرا دے اب بچے نے جب نورانی قائدہ شروع کر دیا نورانی قائدہ ختم کر دیا ماں کا دل چوڑا ہو گیا باپ کا دل چوڑا ہو گیا بھائی کا دل فقر سے چاگٹا کہ میرے بھائی نے ایک پارہ ختم کر لیا اب بھائی نے آگے کسی شروع کری اور نورانی قائدہ تو ختم کیا آگے قدم بڑھایا تو تمام استاد جو ہیں اب ماں کا پارہ شروع کراتے ہیں پڑھا دیا الحمدللہ حسان ہی اب بچہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ قرآن شریف کی ابتداء کرے اللہ اکبر کبیرہ گھر والے خوشہ ہیں محلے والے خوشہ ہیں کہ ایک بچہ اس نے کیا کیا ہے ناصرہ کر لیا ہے اب انہوں نے کہا اے امام صاحب اے مولوی صاحب اے عالم صاحب ہماری جستجب یہ نہیں ہے کہ ہم یہی تک بس کریں ہماری تمنا یہ نہیں ہے اسے ہم یہی رہ روک دیں ہماری تمنا یہ نہیں ہے ہی اسے ہم یہی ٹھہرا دیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے آپ کی محنت رنگ لائے اب اس کے پجیوں آپ جو پارے پڑا رہے ہیں اب یہ ایک پارے کا نہیں دو پارے کا نہیں تین پارے کا نہیں چار پارے کا نہیں بلکہ یہ مکمل تیسے پاروں کا حافظ بنے اور ایسا بنے کہ خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی سنائے نا بیوہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری غوصیت بس لکے اعلیٰ حضرت حضرت سید معراج میاں صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری نسالت الحمدللہ احسانی یہ بچے وہ بیٹھے ہیں آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو شادیاں کرتے ہیں ان کے دوستور ہوتے ہیں رنڈیاں نچاتے ہیں خود ناشتے ہیں نچاتے ہیں وہ دوستور ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں رنڈیاں نچاتے ہیں اور خود بھی ناشتے ہیں حرام پیسہ اس میں خرش کرتے ہیں مجھے یہ فقر ہو رہا ہے کہ میرے شاکر دونے آج ہی یہ میں فلسہ جا کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے دوست بچے ہیں جو خود بھی جنت میں جائیں گے و جنت میں لے گا سبحان اللہ تمہارا ساتھ بے شک حضرت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ہمارا ساتھ جب بات ہے سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری غصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرت سید معنیہ صاحب قبلہ ناری تکبیر ناری رسالت انسان کو کر نہیں ہونا چاہیے انسان کو فقر نہیں ہونا چاہیے انسان کو اترانا نہیں چاہیے انسان کو اٹھلانا نہیں چاہیے بلکہ اسے سوچنا چاہیے یہ خوشی دی ہے رب نے دی ہے یہ خوشی اللہ کی عطا ہے یہ صدقہ اللہ کی عطا ہے وہ چاہے تو ایک لمحہ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیں وہ چاہے تو فقیر کو وزیر بنا دیں وہ چاہے وزیر کو بادشاہ بنا دیں مگر آج ہمیں یہ فخر محسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ آج جو خوشی ہے اس خوشی کا معاملہ الگ ہے اس خوشی کا معاملہ الگ ہے یہ خوشی سب کو معنی ہوتی کسی کسی کو کہیں کہیں میں اثر ہوتی ہے آج جو خوشی ہے اس سے پہلے بھی ان کے ماباپ نے وہ خوشی دیکھی کہ جس استاد کے ہاتھ نے یہ اپنے بچے کا ہاتھ دے کر آئے تھے اور جب پائے تکمیل تک پہنچے حص مکمل ہوا اور جب ان کے سر پر وہ تاج سجایا گیا جو دنیا کا تاج نہیں بلکہ سیدے آلِ رسول کے ہاتھوں سے علماء کے ہاتھوں سے مشایخوں کے ہاتھوں سے سجایا گیا تو صرف دنیا تک محدود نہ رہا بلکہ یہ حفاظِ کرام وہ ہے کہ یہ اخد یہ وہ حفاظِ کرام ہے جنت کی دہلیس پر کھڑے ہو جائیں گے اپنے باپ کو بھی بھیجیں گے اپنے مائی کو بھی بھیجیں گے اپنے ماں کو بھی بھیجیں گے اپنے رشتاروں کو بھی بھیجیں گے اور انہیں حفاظ یہ چاہیں گے تو اپنے پلس نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ شہدی و مدار فیضانِ تاج و شریعہ شہد زمینِ بھگوری نعرہِ تقدیر یہ خوشی وہ والی خوشی تھی اب دل کی تمنہ چاہ گی اے مولا عبادہُ الاشری اے پروردگارِ عالم تُو نے ایک خوشی سے نواز دیا میرے بچے کو تُو نے تیس پاروں سے نواز دیا میرے بچے کو اس قابل بنا دیا یہ تیرے سارے عظیم ہیں مولا ایک ماں دعا کر رہی ہے اب ایک باپ دعا کر رہا ہے مولا تُو نے اب اس قابل تو بنا دیا مگر اسے ثابت کرنا اب مولا ہمیں وہ دن دکھا کہ یہ تو تاج سج گیا یہ تو خوشی مل گئی مگر ایک خوشی اور باقی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ نبی خاتمِ پیغمبرہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کریمہ کو ادا کیا جائے اے ربِ کائنات جو تُو نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ نکاح کرو آقاِ کریم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور نکاح کو آسان فرمایا اس کا طریقہ بتایا اے لوگوں اس طریقے سے اگر نکاح کرو گے تو تمہیں مشکلے پیش نہیں آئیں گی اس لیے اس میں خضول خرچی مت کرو اس میں ناچ اور گانا مت کرو اس میں رنگیاں مت نچاؤ اس میں ڈھیجے مت لجاؤ اس میں آتشوازی مت کرو اس لیے یہ خضول خرچی ہے کھڑے ہو کے اس ٹیٹن میں کھانا نہ کھلاو اس لیے کہ یہ کھانا حرام ہے اگر ایک پوڑ بھی پانی کھڑے ہو کر پی لیا جائے میرے نبی نے فرمایا ہے اسے وہ پھوپنٹ کر کے نکال آج ہم پیڑ بھر بھر کے کھانا کھا رہے ہیں کھانے کو برواد کر رہے ہیں ہمیں کھانے کو برواد نہیں کرنا چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے جواب رزق کی برکت آپ رزق کی عزت کریں کہ آپ کے خرمے برکت کو یہ شادی خانہ آبادی مولانا حافظ عاصف ازہتیبی بن مشتاب حسین صاحب آج اس تاریخ میں منائی جا رہی ہے اللہ اپنے حبیب حبیث صدقے میں اس شادی خانہ آبادی کو اس نکاح خانی کو بہت بہت آسان آمین آمین اور نکاح خانی کے دیکھو جنیت ہوتی ہے نا آقای کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے یہاں علمائی کرام حفاظ کرام قرآئی کرام تشریف رکھتے ہیں آج انسان سوستا ہے کہے یار ہم بچے کی شادی کریں گے تو کھانا آئے بچہ تو کچھ کما نہیں رہا ہے بی بی کے خچ کہاں سے کرے گا ارے سنو جو انسان اس کا ارادہ نکاح کا کر لیتا ہے تو اللہ کے حبیب اشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح خانی کے توسر سے اس کے رزق میں برکتیں آتے ہیں جو بچی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ نئے حصے کا رزق دے کر آتے ہیں ہم کون کھلانے والے ہیں ہم کون پلانے والے ہیں واللہ ہو یا رزق و میہ شاہو بے غیر حصے ہیں اللہ سب کو بغیر حصہ وہ کتاب کے رزق عطا فرما رہا ہے تو کو بیٹی آئے گا نہیں وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آئے گا نکاح وہ بھی ہوا تھا نکاح وہ بھی ہوا تھا کہ جس نکاح خانی پر زمین والوں نے آسما والوں نے رشق کیا تھا وہ کوئی نکاح اور نہیں تھا پہلے ہی نکاح کی تاریخ پہلے ہی نکاح کے بچے منتخب ہو گئے تھے اللہ و اتبر قبیرہ وہ کون تھے وہ حیدر کررار مشکل کشا تھے جو کہیں اور پیدا نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں قابط اللہ میں پیدا ہو رہے ہیں اور آتھیں کھول رہے ہیں تو چہرہِ مصطفیٰ میں کھول رہے ہیں چہرہِ مصطفیٰ میں کھول رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک بچہ پیدا ہوا اللہ کے گھر میں ایک بچی پیدا ہیتی ہے رسول اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ وہ نکاہ بھی ہوا تھا اس نکاہ پر دنیا والوں کو نہیں دل کے آسمانوں پر آسمان والوں پر آسمان والے تھے وہ ناش کا رہے تھے اس نکاہ پر کہ یہ عظیم نکاہ ہو رہا ایسا نکاہ کہ جس میں پیدا ہوا بچہ اللہ کے گھر میں دولہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا دولن رسول اللہ کے گھر میں سبحان اللہ اس نکاہ پر قربان جائے جناب فاطمت الزہرہ کا جو نکاہ ہوا ہے اللہ وبرکبیرہ میرے پیارے ہمیں سوچنا چاہیے نکاہ کو ہمیں آسان کرنا چاہیے ہمیں جو نکاہ ہے اسے کٹھن نہیں بنانا چاہیے جو غریب بیٹیاں ہیں ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے ہم جتنا خصول خرچی کر رہے ہیں ہم جتنا آتشوادی کر رہے ہیں ہم جتنا ڈیجو میں لٹا رہے ہیں جتنا ہم نمائش کے لیے لٹا رہے ہیں ہمیں نمائش نہیں کرنا چاہیے بلکہ میرے پیارے اسی پیسے سے ہمیں دوسری مجھ کیوں کا نکاہ نکاہ دینا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت فیضانِ تاج و شریعہ فیضانِ خواجہ غریب نواز نعرہ تکبیر اور آج یہ کرمیں اولیائی کرامی ہی ہو ماں باپ کی دعائیں اور آملائی یہ چمار یہ دمار یہ خوشیاں یہ مسلطوں شادمانی کس کے لیے ان کے لیے یہ اس جیس یہ اس جیس غوثِ آسم کے ماننے والوں کا یہ بیمبر مدارِ آسم کے چہنے والوں کا یہ نگمہ سرائی خواجہ غریب نواز کے چہنے اور ماننے والوں کی یہ عطا حضرتِ حافظ شاہ جمالاللہ کی یہ کرم حضرتِ حاجی شاہ جی محمد شیرمیا کا یہ فیضان حضرتِ برکت والے دیتا میا کا اور یہ عطا یہ نوازش یہ کرم یہ سب کیا ہے انہیں اولیائی کرام کا تو ہے جہاں آج عالی حسد کے ماننے والے ہیں جہاں شاہ جی میاں کے ماننے والے ہیں یہی تو سننی کہلانے والے ہیں یہی تو سب اولیائی کرام کے چانے والے ہیں اوجہ ان کے جو سہرے میں خوشبو ہیں وہ حضرتِ نبی خاتمِ پھنپرہ کے دامان حضرتِ مولا علی کی خوشبو ہیں حضرتِ حسین کی خوشبو ہیں حضرتِ امام باقر امام جعفر کی خوشبو ہیں حضرتِ موسیٰ قاسم کی خوشبو ہیں حضرتِ سیدے سجاد بیمار رہن العمیدین کی خوشبو ہیں حضرتِ سیدے بیمار علیہ السر کی خوشبو ہے حضرتِ مباس والمتار کی خوشبو ہے حضرتِ حضرتِ عنو محمد کی خوشبو ہے حضرتِ مسلم بن رقیل کی خوشبو ہے اور کہلے نہیں لیے جائے غوثی آسم کی خوشبو ان کے سہرے میں نظر آ رہی ہے مدارِ آسم کی خوشبو ان کے سہرے میں نظر آ رہی ہے حضرتِ حافی شاہ جابالاللہ کی خوشبو ان کے چہرے میں نظر آ رہی ہے حضرتِ حاجی شاہی محمد شیرمیہ کی خوش ان کے سہرے میں نظر آ رہی ہے حضرتِ والا حضرت کی حشبو ان کے سہرے میں دکھ رہی ہے ماباب کی دعائیں ان کے سہرے میں دکھ رہی ہے اور دوستوں کی دعائیں ان کے سہروں میں دوستوں کی محبتیں ان کے سہرے میں دکھ رہی ہے ایشت سبحان اللہ ناری تکبیر ناری حسالت ناری غوصیت مسلکِ علا حضرت فیضانِ شاہ جی و مدار فیضانِ اولیاء اکرام ناری تکبیر ناری رسالت سبحان اللہ میرے پیارے ایک تھوڑی سی بات کہیں کہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں ذہن میں آگئی آج معاملہ کیا ہے یہ خوشی کا معاملہ ہے میں غم کی بات نہیں